یو ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایسے عجیب و غریب اور حیرت انگیز پانچ لوگوں کو جن کے بارے میں آپ یقین بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اس دنیا میں زندہ رہے تھے لیکن اس سے قبل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یو ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارا اور آپ کا ملاقاتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے ناظرین ان سے ملئے یہ ہیں ایڈورڈ موڈریک ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انگلینڈ کے ایک بہت بڑے گرانے سے تعلق رکھتے تھے ایڈورڈ موڈریک کے سر کے پچھلے حصے میں بھی ایک چہرہ تھا اینی شاخدین کا کہنا ہے کہ یہ اس سے باتیں کر سکتا تھا مسکرا سکتا تھا رو سکتا تھا ایڈورڈ موڈریک نے اپنی ساری زندگی مکمل تنہائی میں گزاری حتیٰ کہ اپنے ہاندان کے افراد سے بھی ملاقات نہ کر سکا ایڈورڈ موڈریک اندہ کمالات کا حامل نوجوان تھا اور بہت اچھا موسیقار تھا ایڈورڈ موڈریک کا کہنا ہے کہ اس کے سر کے پچھلے حصے میں موجود چہرہ رات کے وقت اس سے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جن کے بارے میں صرف جہنم میں ہی کوئی ذکر کر سکتا ہے اس کا یہ چہرہ اس کے لیے ایک عذیتناک زندگی کا باعث بن چکا تھا ایڈورڈ موڈریک نے بار بار ڈاکٹروں سے درپاس کی کہ کسی طریقے اس کے چہرے کو ہٹا دیں کیونکہ یہ ساری رات اس کے ساتھ سرگوشیاں کرتا اور گھنونی کہانیاں سناتا ہیں لیکن ڈاکٹرز ٹال مٹول سے کام لیتے رہے بیلاہر موڈریک نے بائیس سال کی عمر میں خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے اس نے خود کو ایک الگ کمرے میں بند کر لیا اور کسی طریقے وہاں پوائزن زہر خاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا مرنے سے پہلے اس نے ایک لیٹر لکھا جس میں واضح طور پر اس نے یہ درپاس کی تھی کہ تدفین سے پہلے اس کا یہ مکرو چہرہ ہٹا دیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر میں خوفناک سرگوشیاں جاری رکھے اس کی اپنی درپاس پر اسے ایک ویران جگہ پر دفن کیا گیا جس میں اس کی قبر کو نشان زدہ کرنے کے لیے کوئی پتھر یا نیم پلیٹ نہیں تھی ناظرین ان سے ملئے یہ ہیں ایبی اور بریٹنی ان کی عمر بتی سال ہے لیکن دو روح ایک جسم ہونے کی وجہ سے اب بھی وہ ہر رات اکٹھی سونے پر مجبور ہیں ان کی پدائش سات مارچ انیس سن نوے کو امریکہ میں ہوئی ان کے دو سر ایک ہی دھڑ سے جڑے ہوئے ہیں ناظرین ان دونوں لڑکیوں کا دل میدہ ریڈ کی ہڈی فیپنوں کا ایک جوڑا الگ سے تھا ہر جڑوہ بچی ایک بازو اور ایک ٹانگ کو کنٹرول کر سکتی تھی جب وہ نوازیدہ بچیاں تھی تو رینگنے چلنے اور تالیاں بجانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے یہ کام بھی کر سکتی تھی وہ الگ الگ ایک ہی وقت میں کھا سکتی ہیں لکھ سکتی ہیں پانی پی سکتی ہیں لیکن دھوڑنے کے لیے تیراکی کرنے کے لیے بالوں کو برش کرنے کے لیے پیانو والی بال بجانے کے لیے سائیکل چلانے کے لیے یا اس طرح کی دیگر سرگرمیوں کے لیے ان دونوں بہنوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم آنگی کی ضرورت ہوتی ہے ناظرین دسمبر 2006 میں دی لرننگ چینل پر ان کا انٹرویو کیا گیا جس میں ان کی روز مرہ زندگیوں اور مستقبل کے منصوبوں پر تبادلہ حیال کیا گیا ناظرین اس لڑکی کو لیکھیں اس کا نام ایلا ہارپر ہے وہ پدائشی طور پر ایک ایسی بیماری میں مقتلعہ تھی جسے جینو ریکرویٹم کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے گھٹنے محالف سمت میں جھک گئے اور اس کے نتیجے میں اب وہ دونوں ہاتھوں سمیت چار پاؤں پر یعنی دو ہاتھ اور دو پاؤں پر آرام سے چل سکتی تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا اعتماد نہیں کھویا اٹھارہ سو چیاسی میں اس نے ایک اداکارہ کے طور پر ایک سرکس میں شمولیت احتیار کی اور اس طرح اس نے فی ہفتہ دو سو ڈالر کمانا شروع کیے سرکس کے شائقین میں تقسیم کیے گئے بائیو کارڈ میں اس کے بارے میں درد زیل معلومات شامل تھی اس کا کہنا ہے کہ مجھے کیمل گرل کہا جاتا ہے کیونکہ میرے گھٹنے پیچھے کی طرف مور جاتے ہیں میں اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بہترین طریقے سے چل سکتی ہوں پھر اس نے سرکس چھوڑ کر دوسرے پیشوں کی تعلیم حاصل کی یہ تصویر اٹھارہ سو چیاسی میں لیے گئی تھی ناظرین ان کو دیکھیں یہ ہیں ماشا اور ڈاشا یہ دو جڑوان بچے ہیں ان کی عذیت اور دکھوں کو سن کر آپ یقیناً دہل جائیں گے یہ ایک ہی جسم میں جکڑی ہوئی دو مماثل روحیں ہیں ماشا اور ڈاشا انیس سو پچاس میں ماسکو میں پیدا ہوئیں جن کے دو سر دو دڑ دو بازو اور ایک ایک ٹانگ اور تیسرا پچھلا حصہ تھا جڑوان بچوں کو فوری طور پر ان کی ماں کی دیکھ بال سے چھین لیا گیا اور انہوں نے اپنی باقی زندگی غیر انسانی حالات میں گزاری کیونکہ ان دونوں بچوں کو نام نہات سائنستانوں نے تجربات کرنے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ان بچوں کی ماں کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دو جڑوان بچوں کو جنم دے رہی ہے اس کی لیبر کی مشکت دو دن اور دو راتیں جاری رہی ہیں ان کی والدہ کو بتایا گیا کہ اس نے نہائیت غیر معمولی بچوں کو جنم دیا ہے اس لیے ان کو ان کی ماں سے الہدہ کیا جا رہا ہے ان بچوں کی والدہ کو بتایا گیا کہ یہ دو بچے نمونیاں کی وجہ سے موت کے موں میں جا چکے ہیں حالانکہ ان کو تجربات کے لیے محفوظ کر لیا گیا تھا سائنستانوں کے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ ماشا اور داشا کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ایک تھا لیکن نروس سسٹم الگ الگ تھا سائنستانوں نے ان دو بچیوں پر نیند کی کمی شدید بھوک اور درجہ حرارت میں شدید تبدیلی جیسے حالات کے مطابق جسم کی صلاحیت کے بارے میں مزید جاننا شروع کیا ماشا اور داشا میں سے ایک کو تابکار آئیوڈین سمیت مختلف مادوں کا انجیکشن لگایا جاتا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس کی دوسری بہن پر کتنی جلدی اس کے اثرات مرتبت ہوتے ہیں ان بچیوں پر ایک نہائیت گنونہ ایکسپیرمنٹ کیا گیا جس کو سن کر یقینا آپ دہل جائیں گے ایک بچی کو برف میں پیک کر دیا گیا تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ دوسری بہن اپنے درجہ حرارت کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہے بارہ سال تک یہ تجربات کا عمل جاری رہا ان میں بجلی کے جھٹکے لگائے جاتے اور اس طرح کی دیگر خوفناک تجربات بھی شامل ہیں ماشا اور داشا کے مزاج الا گلت ماشا خود غرص مغرور گنڈا گردی کرنے والی دالچی لیکن کافی دلکش خاتون تھی جبکہ داشا بلکل اس کے بارکس تھی ایک انٹرویو کے دوران جب ماشا اور داشا سے ان پر ہونے والے تجربات کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے جوابات یک سر مختلف تھے ماشا بہت غصے میں تھی اس نے چیہنا اور چلانا شروع کر دیا اور کہا کہ ڈاکٹر نازی اور فاشس تھے جنہیں کتار میں کھڑا کر کے گولی مار دینی چاہیے جبکہ داشا بہت معاف کر دینے والی تھی ان دونوں بچیوں کے جینڈر اور رومانس کے بارے میں الگ الگ نظریات تھے داشا بہت زیادہ نسوانی اور رومانوی شخصیت تھی اسے سلاوہ سے پیار ہو گیا تھا جو اس کی کلاس میں پڑتا تھا جبکہ ماشا جو تھی وہ ایک لیزبین تھی وہ اپنی ایک کلاس کی لوسیا نامی لڑکی سے محبت کرتی تھی ماشا ہمیشہ اپنے پال چھوٹے رکھنا پسند کرتی جبکہ داشا بلکل ایسا کرنا پسند نہیں کرتی تھی ناظرین اب بات کرتے ہیں ان کی علمناک موت کی ماشا اور داشا کی موت بہت علمناک طریقے سے ہوئی ماشا کو 53 ایئرز کی عمر میں دل کا دورہ پڑا اس کو مرنے میں 17 آرز یعنی 17 گھنٹے لگے اس کو کوئی طبی مدد نہ مل سکی نہ کوئی ایمبولس آ سکی اور نہ اس کو ہاسپیٹل لے جایا گیا کیونکہ ماشا اور داشا کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ایک تھا اس لیے ماشا کا جسم جب ڈی کمپوس ہونا شروع ہوا تو اس کا خون اس کی بہن داشا کے جسم میں منتقل ہونا شروع ہوا داشا کو بتایا گیا تھا کہ اس کی بہن ماشا سو چکی ہے اس کو اس کی موت کی بالکل بھی کوئی خبر نہیں تھی جب ماشا کی ڈی کمپوزنگ باڈی کے اثرات اس کے خون میں جانا شروع ہوئے تو داشا کو مرنے میں مزید 17 گھنٹے لگے سب لوگوں نے داشا سے جھوٹ بولا تھا کہ اس کی بہن ماشا ابھی تک سو رہی ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں ایک ایسے لڑکے کی جس کے جسم پر 232 دانت تھے جی ہاں صرف 32 نہیں 232 دانت تھے دوستو اس لڑکے کا نام آشک گھاوی ہے جب یہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا اور اس نے کمپلین کی کہ اس کے دانت میں اس کے جبڑے میں درد ہے اس تصویر میں نظر آنے والے لڑکے کی عمر 17 سال ہے اور اس کا نام آشک گھاوی ہے جب وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچا تو اس کی چہرے پر بہت زیادہ سوجن تھی جب ڈاکٹر نے ایک سرے سے اس کا معاینہ کیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے جبڑے کے اوپر غیر معمولی دانت اگرہے ہیں جب ڈاکٹر نے گوھر سے معاینہ کیا تو پتا چلا کہ اس کے جبڑے کے اوپر 232 چھوٹے چھوٹے دانت تھے اور یہ ہر دانت دوسرے سے بلکل الگ اور ازاد تھا اس کے موں کے اندر ایک چٹان جیسا صحت دھانچا بن چکا تھا جسے ختھوڑے اور چینی سے خٹانا پڑا اس اوپریشن کو مکمل کرنے میں ساتھ گھنٹے لگے اور یہ دنیا کا منفرد ترین اوپریشن تصور کیا جاتا ہے آپ اس لڑکے کا چہرہ نارمل ہے اور وہ معمول کے مطابق سارے کام کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہو تو یو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہمارا اور آپ کی ملاقاتوں کا یہ سلسلات چلتا رہے